دوستو آج کے اس دھماکہدار ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سیونتھ ہائی پیل میچ کی جو کی ہونے والی ہے لکھناو وسیس سی ایس کے یعنی کی چننہی کے بیچ میں دوستو دونوں کے بیچ میں یہ بہت ہی دھماکہدار مقابلہ ہونے والا ہے اور لائف میں فرس ٹائم یہ دونوں آمنے سامنے ہیں چونکہ لکھناو فرس ٹائم ہی ٹیم کریئٹ کی گئی ہے سو یہاں پہ اگر بات کی جائے تو ان دونوں کے میچ کی سو آج ایک دھماکہدار میچ ہوگی ایک طرف سے لوکیس راہول اور دوسرے طرف سے آپ کو ہمارے دھونی یا پھر آپ بل سکتے ہو روین جڑے جا تو دیکھتے ہیں کونسا ٹیم میچ وین کرے گی یہ دیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا اور پریٹ کرنا بھی آسان ہوگا کونسا ٹیم میچ وین کرے گی اور اگر آپ لوگ پلے کرنے چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آگے دیکھو میں آپ کو ایک ویننگ ایپ بھی بتاؤں گا جس پہ آپ اونلی پردکشن کر کے پلے کر سکتے ہو دین چلی پڑے سکتے ہیں ریٹ گے سٹارٹ اور اگر بھی تکے آپ لوگوں نے پردکشن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب چاہر لیکن چونے دوستو جب بھی کوئی بھی میچ ہوتی ہے ہم اس میچ کا ویڈیو بناتے ہیں دوستو یہ ہمارا ٹیگرام چنل ہے جس کا لنک آپ کو دسکرپسن باکس میں ملے گا لنک پہ کلک کر کے جوائن کرو گے اور دوستو میں نے جو آپ کو کہا تھا کی ایسی اپلکیشن بتاؤں گا جس میں آپ کو اونلی ویننگ پردکشن کرنا ہوگا تو یہاں پہ کچھ اپلکیشن کا لنک دیا ہوئے جس میں آپ پی جی ایر کوڈ یوز کر کے جوائن کرو گے تو آپ کو دس ہزار روپے کا بونس ملے گا اور بدلے میں اس میں پردکشن کرنا ہوتا ہے ہو ویل ویندہ میچ کون سا ٹیم میچ جیتے گی یا فٹو جیتے گی اب بات کرتے آج کے میچ کی سو آج کا جو میچ ہے وہ میں نے آپ کو کہا تھا سیونتھ میچ ہے جو کی ہے لکھناو سپر جیان بسے چندائی سپر کینگ کے بیچ میں بیلورین اسٹیڈیم مومبئی میں میچ ہونے والا ہے ابھی سے کریبا سات ماں میچ یہ بھی مومبئی میں ہے اور اس سے پہلے جو میچ ہوتی وہ سب مومبئی میں ہی تھے مومبئی کا پیچ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا فلی بیٹنگ فرنلی پیچھا ہر ایک پیچ سپینر کو سپورٹ کر رہی ہے یہاں پہ دیکھو گے تو اس میچ کا علاوہ آپ آج سام سارے سات بجے اٹھا سکتے ہو سٹائر سپورٹ نیٹورک این ڈیجنی ہوت سٹار پہ یہاں پہ دیکھو گے پیچھ ریپورٹ پیچھ ریپورٹ is the middle face of the game یعنی کی جب اس کے بعد where the team will face a lot of challenge to a scored run here the wicket is conducted for the spinner and not easy to against them taking the pace off and ball helped the quick baller as lot of this surface تو دوستو یہاں پہ run score کرنا بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے اس پیچ پہ اور سپینر کو یہ پیچھ سپورٹ کر رہی ہے اور middle میں تھوڑا سا پلے کرنے میں صحیح ہوگا یعنی کی سٹارٹنگ کے چھے آور میں اس پیچ پہ بیٹنگ کرنے میں بہت مشکل ہوگی یعنی کی سٹارٹنگ کے چھے آور میں wicket گریں گے اس کے بعد جب پیچھ تھوڑا سا اچھا ہوگا تو یہاں پہ middle آور میں یہاں پہ اس پیچ پہ اچھا بیٹنگ کیا جا سکتا ہے اور خاص کر اگر ایسا پیچھ ہے تو جو جو ٹیم بالنگ چوز کرے گی اس ٹیم کا ویننگ کرنے کا چانسز بڑھ جاتا ہے اور دوستو یہی ابھی تک ہوتا آ رہا ہے continue چاہے وہ 200 پلس رن لگے وہ بھی چیس ہو رہی ہے اور چاہے وہ 131 لگے جو کی لاشٹ میچ میں ہوا تھا وہ بھی چیس ہوئی تھی کوئی بھی ویننگ کرنے کے پورا کوشیس کرے گی لکھناو میں لوکیس راہور کوئنٹنگ ڈکوک اوپنی کریں گے دوستو لگ بھگ ہر ایک جو اچھا چھنام ہوتا ہے سب آپ کو لکھناو ٹیم میں دیکھنے کو مل جائے گا ایوین لیبیس ہو گئے منیس پانڈے ہو گئے ڈیپاک خودنا نے لیکس میچ میں کیا پرفارمنس دی تھی یار اس کے بعد چھوڑو ہٹاؤ دین ایوز بندوئی کورنر پانڈیا اور دشمن چمیرہ محسین روی بشنوئل اور آویس خان سو یہ ہو جاتی ہے آپ کو ہماری پلائنگ ڈیوین آف لکھناو دین چندہی سوبر کینگ کی بات کی جاتا آپ کو میچ یادی ہوگا دھونی کے علاوہ کسی نے بھی اچھا سکور نہیں کیا دھونی کے علاوہ کسی نے بھی اچھا سکور نہیں کیا یہ بات آپ کو دھانک نہ ہوگا جلے لوگوں نے لائسٹ میچ میں دھونی کو لیا وہ گرین لکھ تک وین کر گئے ہوں گے اس کے بعد لیتو راج گائی کورڈ مویں نالی اوپنی کریں گے دوستو سہی سنا آپ نے مویں نالی باپسی کر رہے ہیں اس میچ میں اور مویں نالی اوپنی کریں گے لیتو راج گائی کورڈ کے ساتھ فیدیج روہاں پہ روینو تھپا ہو جاتے ہیں امائٹو رائٹو روین جڈے جا روین جڈے جا کی بات کرتے ہیں تو دوستو روین جڈے جا ہے جب کیپٹن پلے کر رہا ہے بولنگ بھی اچھا کر رہا ہے اور آنڈر کو بھومی کا نیو آتے ہیں آپ ان کو بھائیس کیپٹن لے سکتے ہو یہاں پہ دھونی ہو جاتے ہیں شیف ہم دو پہ بڑی بو مچھ سنیٹر ڈیون کورنو بے ٹوسار ڈیسپانڈے اور ایڈام مل اور یہاں پہ کچھ ڈیسپانڈے جو کی لاسٹ میچ پہ چمکے تھے آئیویس بندوئی اور ڈیپک ہنڈا باقی کے کوئی بھی پلے اچھا پرپورمیس نہیں دیے پایا تھا لوکیس راہول بھی 0 پی آؤٹ ہوئے تھے لیتوراج گاکورڈ بھی 0 پی آؤٹ ہوئے تھے اور موین آلی کا دو یہاں پہلا ہی میچ ہے دھونی اچھا پرپورمیس دیئے تھے تو دھونی کو ہم چھوڑ کے چلتے ہیں سب کو پتا کہ دھونی اچھا پرپورمیس کیا تھا ہیٹ ٹوئیٹ میں ایویلیویل ہے گینلیک ٹیم بھی ایویلیویل ہے اور ورنگ انفرمیسن بھی ایویلیویل ہے اگر آپ لوگ پلے کرتے ہو ایسے اپلیکیسن میں جس میں بس آپ کو پرلیکشن کرنا ہو جو کچھ اپلیکشن کا لنک میں نے دے رکھا ہے تو آپ سی ایس کے ایک سپیکٹے دو ورسز چندائی کی ہیٹ ٹوئیٹ ٹیم کی ویگٹ کیپر کے دور پر میں نے لوکیس راہور اینڈ کوئنڈا ڈکوک کو لیا ہے بیٹنگ سیکسن میں روینو تھپا ریتو راج گیک ورڈ اور ڈپاک ہونڈا اور ایویلو کی وومی کا میں یہاں پہ جاتے ہیں موہین آلی کوروان پانڈا اے آن اے بادونی دین بولنگ میں ہو جاتے ہیں پراب ایڈم میل اینڈ ڈی چمیرہ ٹیم پریبیو دیکھو ٹیم پریبیو کیپٹنس کی طور پر لیا ہے لوکیس راہور کو بھائیس کیپٹن میں موہین آلی کو گرن لگ ٹیم کا ایک پریبیو دیکھ لو گرن لگ ٹیم میں میں نے یہاں پہ لیا ہے آپ کو لوکیس راہور کو آیا جا ویکٹ کیپر منیس پانڈے مائٹو رائیڈو ڈپاک ہونڈا اور آرگو ایکوائٹ کو آیا جا کیپٹن ڈی پاک ہونڈا کو آیا جا بھائیس کیپٹن جڈے جا کو موہین آلی اور کورن پانڈا کو آیا جا پلیئر اور راؤنڈر بولنگ کے روپ میں برہبو آبیس خان اور آر بیس نوئی یہ ہوگی میں آج کی ٹیم اور فائنل ٹیم ٹاوس کے بعد بھالی کے لئے جوائن کیجئے ٹیلگرام ملیس پر لئے میں بابا سوا خیال لگیوال